مکہ کا دی موسٹ فیمس ہوتیل یہ ہے جی ہوتیل جہاں پہ میں سٹے کر رہا ہوں حرم کے پاس دی بیسٹ کوفی شاپ گھاوہ بھی آپ ہاتھ میں رہے ہیں ساز صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہو اور یہ خوبصورت سامنظر آپیں جائے اور رات کو یارہ بجے بھی حرم میں ٹھیک ٹھاک رشت تو یہ جو ہیں رات کے یارہ بج رہے ہیں but mashallah still look at the right اور افکورس یہ سب میرے نزدیک دی بیسٹ ہیں آج جو خوشی ہے نا وہ سمیٹی نہیں جا رہی الحمدللہ ابھی ہم جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ حدود کی طرف ملیں گے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا بڑی مزائی کی ہوگی اور اس طرح ہم ٹرانزیشن سے مکہ اور چدہ کی حدود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئے the most famous حدود اس حدود کا یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب ادھر ٹراؤس کرتے ہیں تو سواب اور گناہ دونوں ڈبل ہو سکتے ہیں جو ربی میں کھڑا ہوں یہاں پہ بڑا سواب بھی نارمل ہی ہے گناہ بھی نارمل ہی ہے لیکن لک ایٹ اس گرینری اور تھوڑے دن پہلے بارش ہوئی ہے تو یہ ساری جو ہے نا پہار آسطہ آسطہ گرین ہونا شروع ہو گئے اللہ تبارک اللہ مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اسے ریے کا اور ہوا اتنی پیاری چل رہی ہے نا ربی ہم آپ کو ملتے ہیں اب اس ہوتل میں جہاں سے دنیا کا دی بہترین ویو نظر آتا ہے یہ ہے جی ہوتل جہاں پہ میں سٹیک کر رہا ہوں ایک تو اس ہوتل کے اندر مسجد ابو بکر ہے اور دوسرا اس ہوتل کی پارکنگ بڑی آسان ہے وہ جو آپ ادھر روڈ دیکھ رہے ہیں نا وہ آتی ہے روڈ جدہ سے ڈائریکٹ مکہ کی طرف اور یہ روڈ لے جاتی آپ کو سیدھا اس ہوتل کی طرف سامنے سے لفٹ ہو جائیں تو یعنی جب جدہ سے ڈائریکٹ آرہ ہیں نا مکہ کی طرف ایزی ہوتل کی پارکنگ میں پارک کر کے اس ہوتل پہ جائیں اور وہاں سے سیدھا مسجد حرام کی طرف اور یہ ہے وہ بیلڈنگ جہاں پہ میں اپنا ریسٹرنٹ کھولنا چاہ رہا ہوں جبل عمر ادھر اندر البیک بھی ہے اور دعا کریں کہ آپ کے بائے کال جدید بھی یہاں پہ کھول جائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے ہجاد آئے میں وہاں سے لفٹ سائٹ پہ ٹرن لینے کے بعد یہ جگہ آتی ہے ایک سیکنڈ یہ یہاں سے یہاں سے آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں اور اس بیلڈنگ کے نیچے پارکنگ میں آپ اپنی کار پارک کرتے ہیں یہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور یہ ہیں پرائزز اگر آپ ہوتل میں سٹے نہیں کر رہے تو ٹوڈی تھری ریال دینے پڑتے ہیں و LinkedRest do بہت ہی مناسب ریٹ ہے آپ کے بھائی نے وہاں پہ کار پارک کیا اور یہاں سے چل کے وہ سامنے ہے ہم جو کار دور پارکیا کرتے تھے اور پھر ٹکسی اور گاڑیوں میں آیا کرتے تھے ہرم کی طرح پہر اس ہوتل ماشاء اللہ has one of the best facilities booking was confirmed but the main thing that should be towards ہرم اس بلنی کے چھے ٹاؤر ہیں اور انہوں نے ہمیں تیسے ٹاؤر میں دیا ہے 3-1-9-0-8-3-1-9-0-7 ریسپشن یہاں پہ تھی یہ بائی صاحب لے جائے ہیں ہمیں ٹاور 3 کے اندر سرکہ چینل ہے چینل ہے ہاں ہو کیا نین جیسے ہم یہاں سے باہر آتے ہیں تو یہ ہے جی ایدر وہ والے رومز ہیں اور ایدر وہ والے رومز ہیں جہاں پہ ہمیں بائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دو بلیکس ہے دو بلیکس ہیں دو فلورز ہیں یہ دو نمبر ہیں ہمارے رومز کے اور بسم اللہ زبردست یہ جو ہیں ہمارے ایلڈرز ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بڑے آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ نیچے والا روم دی ہے اور یہ جو سٹیرز ہیں نا یہ اوپر لے جاتی ہیں ہمارے روم کے طرف اور یہاں سے نیچے سے سٹیرز سے آپ پھر اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ ایک روم ہے اس روم کا نمبر ہے 31098 اور یہ اس کا کارڈ ویلکم کریں گے آپ کچن میں منی کچن یہ سٹوو ہے یہ کپس ہیں اور یہ سنک ہے زبردست کہہ لے پہلے کھانے کے انتظام ہونا چاہیے نا یہ اس لیے تھا کہ آپ اس کو لک کر سکیں اب ہم آپ کو روم بٹور کرواتے ہیں جیسے آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ملتا ہے میرر جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ سائے پہ واش روم ہے بسم اللہ پیسے رکھنے کی جگہ اور یہ پورا خالی ہے اور یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے کپڑے اور یہاں پہ یہ سٹینڈ بھی دے رہے ہیں یہاں پہ آپ اس کو کپڑے وگیرہ اس طریقہ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سلیپرز بھی مل رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو دوک بیڈ ملتے ہیں اور یہاں پہ ایک الگ سے بیڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ تین بندے ایزیلی فٹ ہو سکتے ہیں یہ والا سوفا وہ والا اسے بڑا سوفا پرانے سٹیل کا ٹی وی یہاں پہ آپ کو ویو ملتے ہیں سٹی ویو لیکن جو ہودھر ہے نا ویو ڈیٹس امیزنگ اپنا پیارا حرم یہاں سے آپ کو حرم بھی نظر آتا ہے اور مکہ کے پہاڑ بھی نظر آتا ہے یہ جو وینڈوز ہیں نا یہ پرانے سٹیل کی ہیں پرانے سٹیل سے آپ کو کھولنا پڑتا ہے اور یہاں سے آپ حرم ویو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بھی بند ہوتے کھلتے اس کو گھمانے سے زیبر دست پر یہ کھل گیا بچپن سے ہم لوگ اس بیلڈنگ کو دیکھا کرتے تھا وہ کبھی سٹیل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن فرس ٹائم اس جگہ پہ سٹیل کر رہے ہیں اس پورے روم کی نا دی بیسٹ جگہ دی بیسٹ جگہ یہ والا سوفا ہے یہ والا سوفا کیوں ہے look at the view from here ماشاءاللہ تبارک اللہ اس سوفے پہ بیٹھ کے نا بلکہ لیٹ کے you can enjoy the beautiful view کھتاب پڑھیں زیزکو آسکار کریں سبحاناللہ یہ دیکھیں اور یہ ہے جی واش روم ایسے واش روم دکھانا نہیں چاہیے بار ایسی انفرومیشن کے لیے اور اس شیشے میں آپ نے آپ کو دیکھ سکتے اور یہ ہے ہیر ڈرائر اچھی کالیٹی کا ہیر ڈرائر اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے جی شاور کرنے کی جگہ امیزنگ شاور کرنے کی جگہ ہے اب روم این ہوتل تور کے باز یہ آپ لوگ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دارو توہید انٹرکانٹینینٹر اور میں اس کو دی بیسٹ کافی اس کی ٹیسٹ کی واشی سے نہیں کہتا ہے ایک اور ریزن کی واشی سے کہتا ہوں جو ادر جا کے دیکھنا ہے یہ ہے جیس ہوتل کی انٹرنس اسی ہوتل بھی بڑا زبادستہ لیکن اس کا کافی شاپ is amazing look at the beautiful structure اچھتو دیکھیں یہاں مشاہ اللہ تبارک اللہ کتنا خوبصورت ہے اور مجھے ابھی بھی پتا چلے کہ ہمارے ساتھ ساب ہی پہنچ گئے یہاں پہ let's meet ساتھ ساب از وار اور اس کیفے کا نام ہے زمزم کیفے زمزم کیفے نام بھی بڑا زبادست ہے اسے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں السلام علیکم اللہ رح 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 یہ میرے نزدیک مکہ اور حرم کی one of the best locations ہے اسے بھی اچھی ہوں گی افکورس بات اتنا ہم اکسر آتے رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایچیز آرڈ کرتے ہیں وہ جبلی سحم بسبوس اللہ رح اشاء کی آزان ہونے والی اسے ساتھ ساب کریں جلدی جلدی کرو لیکن ابھی تک وہ ریزن ہی بتا ہے جس وعی سے مجھے یہ دی بیسٹ نظر آتا ہے بس سرعہ ہاں یہ آگے اللہ رح اللہ رح یہ ہے جی ہماری وے کھجور یا محصر یہ ہمارا دل اور گحو یاللہ برح رح مدد فندق جلدی جلدی تکار مزیدار پینے سے پہلے مزیدار کیونکہ جز جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں بتاتا ہوں بے یہ خود تمر حیاتی ہے صح یہ ہے جی کنافہ جس کی بوئی حضر ساتھ ساب کہہ لے یار ایدھر روح بسم اللہ بسم اللہ کیدہ شکر دور بشو بلگشت بلگشت یا رجا کہہ دیں بڑا ٹیسٹی ہے خلاص یہ ہے جی کنافہ کنافہ بھی کھائیں گھاوہ بھی آپ ہاتھ میں رہیں ساد صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہو اور یہ خوبصورت سا منظر آپ انجوائے کریں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کنافہ ہے یہ کنافہ ہے یہ کنافہ گشتہ ہے اور یہ کنافہ جبن ہے کوئی ایسا کنافہ گشتے والا ٹیسٹی ہوتے ہیں ہمیشہ گشتے والا لیں اور اس وقت ازان ہوگی ہے عشاء یہ ابو احمد بن صلی مسجد ابو بکر مسجد ابو بکر میں ہمیشہ گئی نواز پڑھیں گے بس میں مال حرم صاحب ایہی یہ جی جو ہمیں لے جائے گی مسجد ابو بکر کی طرف اس بیلڈنگ میں مسجد ابو بکر اور اسی اوٹل میں میرا ٹھہرا بابی ہوں پہنچ گئے ہیں جی مسجد ابو بکر میں اور دیکھیں ما شاءاللہ کتنی رش لگی ہوئی ہے لیکن میرا وزو نہیں ہے مجھے وزو کرنا پہنچ گئے وزو خانا وزو خانا وزو خانا اور یہ ہے جی وزو خانا ہمارا نمبر ہے 481 بولنا جائے نا اور نماز اب سٹارٹ ہو چکی ہے اللہ اجی نماز سودیس صاحب نے پڑھائی ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑے مزی کی آواز دی ہے اتنا سکول مٹتا ہے نا ان کی تلاوت کو سنتے ہوئے حمدللہ خیر ابھی ڈینر کا ٹائم ہوگا دینر پر ملتے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی فوڈ کورٹ میں لیکن یہاں پہ جوانے ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ بڑی حیران کون ہے جو میک ڈانلز ہے نا پورا خالی پڑا ہوئے ہیں there is no one here to buy anything اس کا گیا یہ مطلب ہے کہ وہ جو لوگوں نے کیا وہ کامیاب ہوگا ہے می بھی ہو نا سکر ہم لوگ کچھ اور کھائیں گے اب کورٹ اور اس طرح ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی کلاک ٹاور کے اندر وہ اوپر فوڈ کورٹ ہے لیکن ہم لوگ مادو میں آرہے ہیں مادو جو ہیں یہ ترکش کیزین کا ہے ان کے باس ترکش کھانا ہوتا ہے جتنی بھی یہ ساری ترکش سویٹس ہیں یہ پتہ نہیں کہیں یہ توپی نوما کچھ ہے اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ڈیکوریشن پیس لے گا اور یہ اس کے اندر ترکش کافی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ ترکش کافی بین رہی ہے واہ امیزن احمد صاحب چیک کر رہے ہیں جی مینیوں میں ہم لوگ کی آرڈر دیں گے ایسا کہ کافی سخت سوچ کے اندر ہے ہمارے احمد صاحب نے یہ مانگایا جی اس کو کہتے ہیں ترلیشے اور اس کو کہتے ہیں وافلز لیکن یہ ترلیشے احمد صاحب کم کھائیں گے اور میں زیادہ کھاؤں گا تو بسم اللہ یہ ہے let's taste it mmm it's delicious ترلیشے کا یہ ریویو ہے کہ بہت زیادہ تیسٹیز ہے جس طرح سوگی سوگی ہوتا ہے sorry یا ڈیوڈی نہیں بنانے دیا جا رہا دو درنکس پی آر گئی ہیں جو نے آرڈا ایک یہ خوبصوری کپچینو اس کے ساتھ انہوں نے یہ دیا چوکلیٹ کا بسکٹ اور یہ دیا جی اس کو کہتے ہیں سپینیش راتے یہ بھی احمد صاحب نے آرڈ دی لیکن احمد صاحب کم کھاتے ہیں ہم زیادہ کھا جاتے ہیں احمد کے حصے کا آرڈر وہ دیتے ہیں ہم میں ہمیں الحمدللہ کلا ہماری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جبل عمر میں ریسٹران کے حوالے سے so see you in next vlog اللہ حافظ جوہینہ رات کے یارہ بجھ رہے ہیں but mashallah still look at the rush اور اس وقت بھی جوہینہ پورا حرم فل ہے ہمارے ادھر اٹھا رہے ہیں